ایا کنا بودوہ ایا کنا استہین کل پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ تاتاریوں نے ڈاکو راج قائم کر دیا ہے دن دھن دھونس دھاندلی کے ذریعے اور گن پوائنٹ پر انہوں نے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا ہے وہاں پر جو وزیر اعلی بنی ہے وہ اپنی سیٹ ہار چکی ہیں وہ جال سازی کے ساتھ وہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں وہ نو تاریخ کو جو الیکشن ہوا ہے بیسے تو پاکستان میں آٹھ تاریخ کو الیکشن ہوا ہے تنتالیس والے وہ اسمبلی سے باہر ہیں اور سنتالیس والی وہ ظلے سبحانی بادشاہ سلامت جن کے والد کبوتر اڑانے کے لیے پاکستان میں منارے پاکستان پر لائے گئے تھے اور ان کے اپنے توتے عوام نے اڑا دیا ہیں کل محترمہ نے قبضہ کیا ہے گن پوائنٹ پر جو کہ ہاری ہوئی ہیں اپنی سیٹ اور سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان جو کہ ہارے ہوئے ہیں انہوں نے کل پنجاب کے سب سے بڑے صوبہ پر جس تاتاریوں نے منگولوں نے قبضہ کر لیا تھا انہوں نے قبضہ صوبے پر اور کل جو تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی ہے خان صاحب قیدی نمبر آٹھ سو چار کی پارٹی جس کو توڑ دیا گیا نشان چھین لیا گیا مقدمے درج ہو گئے ہمارے ایک سو چھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے پنجاب سبلی میں حلف اٹھایا ہے اور نائنٹی نائن لوگ وہ ہیں جن کو فارم سنتالیس میں ہرا دیا گیا کل ان کا اجلاس تھا لاہور میں اور انہوں نے کل حلف اٹھایا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب سبلی جہاں ہمارے پر دو سو پچاس ٹو تھرڈ میجارٹی ہمارے پاس ہے پنجاب سبلی کے ممبران کل اپنا حلف لے چکے باقیدہ ہمارا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا سپیکر کا انتخاب ہوگا ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اور انشاءاللہ یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں دن دہاڑے جنہوں نے ڈاکا مارا ہے عوام کے منڈیٹ پہ اور یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمارا جتنے آپ کے ریٹرننگ آفسر ہیں اور مسلم لیگ یہ جو نون بتیس سیٹیں بتیس سیٹوں کے ذریعے پنجاب کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لے کر آئی ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے اور ریٹرننگ آفسر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گن پوائنٹ پر ریلڈ لیے گئے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اداروں کہ دو لوگ ذمہ داران ہیں جو کسیے پاکستان کی تاریخ میں دھاندلا ہوا ہے جو مدرف آل ریگنگز الیکشن کی دو لوگ ذمہ داران ہیں چیف الیکشن کمیشنر ان کا ہم نے اسٹیفے کا مطالبہ کیا جو ابھی تک انہوں نے نہیں دیا آج میں نے ان کے لیٹر لکھا ہے اس کی میں تفصیل ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوسرا چیف جسٹس کاضی فائزی سا کیونکہ انہوں نے الیون تھار پہ بلے کا نشان تھینا اور وہ بنیاد بنا وہ بنیاد بنا خرید و فروخت کی وہ بنیاد بنا پاکستان میں جمہوریت کو لپیٹنے کے لیے ہم نے کاضی فائزی سا صاحب سے گارش کی ہے کہ علاقت چٹھا نے آپ پر سنگین نظامات لگائے ہیں آپ پر اور چیف الیکشن کمیشنر پر آپ فل کورٹ بنائیں فل کورٹ بنانے کے بعد آپ خود علاق ہو جائیں اور وہاں پر اس کی لائیو کوریج قوم کے دکھائی جائے تمام پارٹی کو بلائی جائے اور وہاں پر تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا عمران خان پاکستان ہے یہاں پر پچیس کروڑ عوام کے موں پہ تمانچہ مارا گیا ہے ان کو کیڑے مکوڑے سمجھا گیا ہے ان کو کہا گیا آپ کی کوئی حسیت روکات نہیں ہے اور یہاں پر گن پوائنٹ پر آپ نے سیٹیں چھین کر تو پوری دنیا میں آج تماشا بنا ہوا ہے آپ نے اگر یہی کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی ستر ارب روپیہ قوم کا خرچ کرنے کی آپ وہ جو کاکر نظام چل رہا تھا یا انہوں کو اگر آپ نے لانا ہی تھا یہ جو عوام کے مسرد لوگ ہیں جو چار چار باریاں پہلے لے چکے ہیں وزیراعظم وزیراعلا رہے چکے ہیں آپ ان کا نوٹی فیشن کر دیتے یہاں پر انہوں نے سوائے لٹو اور فٹو کے کوئی پروگرام نہیں دینا پہلے بھی پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹ کر یہ سویزر لینڈ میں لنڈن میں لے جا چکے ہیں لیکن یہ ان کی بھول ہے ان کی بھول ہے جی ہم کا منڈیٹ تسلیم کریں گے اب جو سب سے سب سے امپورٹن بات آپ نے صحیح کہ جس کے لیے میں آپ کے پاس میڈیا پہ آیا ہوں میں نے لیٹر لکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو آج کی تاریخ میں ان سے یہ مطالبہ کیا ہے سنیے بھائی آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اٹھار دن یا ستر دن ہے کوئی فارم فورٹی فائی اپلوڈ نہیں کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے پوچھا ہے کہ اس کا جواب دیں ریٹرننگ افسر کے پاس ہم جاتے ہیں فارم فورٹی فائی لینے کے لیے وہ ہمیں نہیں دے رہے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس آئے ہیں اور وہ اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں فراڈ ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ کہ یہ آج تک فارم فورٹی فائی اپلوڈ نہیں ہوا دوسری بات ای 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 سسٹم یہ بہت ای سمجھے گا الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ریزلٹ جو ہیں وہ ای 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 سسٹم کے ذریعے ریسیب ہوں گے ہمیں بتایا جائے کتنے ریزلٹ آپ کو ای 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 سسٹم کے ذریعے ریسیب ہوئے ہیں چونکہ کروڑوں روپیہ قوم کا لگایا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے پریس کانفرنس کی آج تک چونکہ وہاں پر جب پریزائیڈنگ آفسر نے فارم فارٹی فائی تیار کرنا تھا اس کو ای 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 سسٹم پر اپلوڈ کرنا تھا آج تک کوئی فارم وہ ای 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 سسٹم کے ذریعے اپلوڈ نہیں ہوا تیسری بات فرمایا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر جاب کی جانب سے کہ ویڈ آؤٹ انٹرنیٹ ویڈ آؤٹ دوسرے سسٹم کے وہ اپلوڈ آٹومیٹکلی ہو جائے گا ہمیں بتائیں کہ انٹرنیٹ کے بغیر کون کون سے ریزلٹ آپ کے پاس اپلوڈ ہوئے ہیں سب سے آخر میں ہم نے انفرمیشن لی ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ بتایا جائے کہ کتنی عذرداریاں پی ٹی آئی کے علاوہ لوگوں نے دائر کی ہیں اور ٹوٹل ہمیں اس کی تعداد بتائی جائے یہ لیٹر ہم نے لکھا ہے مجھے امید ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کیونکہ ان سے ہم اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں سنے ہیں کہ وہ ایک دو دن میں مصطافی ہو جائیں گے یہ سننے میں آرہا ہے اور چیف جسٹس صاحب بھی سننے میں آرہا ہے کہ اس کو سو موٹو لے رہے ہیں سو موٹو لینے کے بعد وہ خود بینک سے الگ ہو کر فل کورٹ بنائیں گے اور اگر وہ نہیں بناتے تو پھر ظاہر ہے تحریک انصاف اور ہماری پارٹی عوام کے حق پہ جو ڈاکہ مارا گیا بھی کے ناموں کے نیچے وہ حلف اٹھا رہے تھے جو اس ہاؤس کے میمبر ہی نہیں ہیں اس لیے انشاءاللہ عوام کا منڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے شتر صاحب شتر صاحب یہ بتائیے گا آپ ایک تو میڈیا میں آ کے نون لیگ کے خلاف بیالات دیتے ہیں مفصل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف آپ کے چیف بیپ آمی ٹوگر کل جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے تھے یہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے سپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ اور عطا تارٹ کے ساتھ وہاں پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آمی ٹوگر صاحب آپ نے نام لے کے بات کی ہے وہ ہماری چیف بیپی ہیں وہ وہاں پر گئے تھے کہ یہ جو فراڈ جھرلو الیکشن ہو رہا ہے جس کو ہم نے تسلیم نہیں کرتے اس کو ایزہ ایزرور چکوہ تو نیشن اسمبلی میں وہاں پہ گئے اگر وہاں پہ کسی سے ملاقات ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ان کے منڈیٹ کو ہم نے تسلیم کر لیا ان کے ڈاکے کو ہم نے تسلیم کر لیا ان کی یہ جو دیکھیں عوام کیڑے مکوڑے نہیں ہیں یہ منڈیٹ عمران خان کا ہے یہ منڈیٹ عوام کا ہے اس لیے ملنے جلنے سے آپ یہ اگر کہیں کہ وہاں پر کوئی ہم نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا وہ تو ڈاکو راج ہے وہ تو وہاں پر جو کتری لیٹر اور کلبری فونٹ والی خاتون صاحبہ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا وہ کہتے ہیں ہم تبدیلی لے کے آنگے چار دفعہ ان کے والد پہلے وزیراعظم رہ چکے ہیں اس لیے انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری سنیں گے خان صاحب بھی باہر آ رہے ہیں ہم اپنا منڈیٹ بھی لیں گے اور اگر نہیں دیا گیا تو ہماری اسمبلی ہم اعلان کر چکے ہیں ہمارا وزیراعظم بھی اپنا ہوگا ہمارا سپیکر بھی اپنا ہوگا دو تہائی اکسریت ہمارے پاس مرکز میں بھی ہے اور دو تہائی اکسریت پنجاب میں بھی ہے ایک دوست ایک دوست اسمبلی ایک ہی ہے وہ ہے میں بتاتا ہوں اسمبلی ایک ہی ہے جس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے وہ اسمبلی وہ ہے جو تحریک کے انصاف کی دو سو پچاس سے پچپن سیٹیں ہمارے پاس ہیں تو ان کے پاس کیا حق ہے وہ گن کے زور پر پھر وہی میں کہہ رہا ہوں وہ قبضہ جس طرح ڈاکو قبضہ کر لیتا ہے کسی بھی گھر پہ آ کر ڈاکووں نے قبضہ کر لیا ہے پنجاب پہ لیکن پنجاب کے عوام غیرت مند لوگ ہیں ان سے قبضہ چھڑوائیں گے کیا ہوں نا کون ملک ریاض نہیں سمجھائی بات ہم جنہوں نے بنایا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا اس کے اندر وہ خود بتا رہے ہیں نون لیگ والے ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے آرز کہتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ادارے ہمارے بڑے محترم ہیں خان صاحب کہتے ہیں یہ فوج بھی میری ہے یہ پاکستان بھی میری ہے اس لیے اداروں کو ان کے خلاف جن کو عوام مسرد کر چکے ہیں ان کے خلاف پیچھے اٹھنا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے شکریہ ہے موسیقی